بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کی ریپلے گاں دیکھ رہے ہیں میں محمد بسترزہ ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ سب خیرے تھی ہوں گے ناجکہ ہم یہاں پر پاکستان کے اندر ایک کہاوت مشہور ہے اور خاص طورت شریف خاندان کے لیے کہ کرتود تو نہیں بدلنے لیکن قانون بدل دینے یہاں پر آج جو ایوان کے اندر ایک بل پیش کیا گیا سپریم پوڑا پاکستان کی طرف سے تین رکنی بنج کی طرف سے یہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر فیصلہ دیا گیا تھا تو اس کے خلاف ایوان کے اندر ایک قرادات پاس کی گئی اور وہ منظور بھی ہو چکی اب یہاں پر یہ معاملہ پیش ہو چکا دوس طرف آپ قومی سلامتی کمیٹی وہاں والا سبب آپ کو پتہ چلو اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس پر کل شہباز شیف صاحب میاں شہباز شیف صاحب دبی بلالے آپ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے اندر کونسی بات یہ ہوں گی کن معاملات پر گفتگو ہونے والی ہے اس موجود حالات کے اندر سٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے ناظر کرام ایک اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر تحریک انصاف کے یہاں پر رہنوما علی امین گنڈا پور کو بھی گرفتار کر لیا گیا یہاں پر موضوع کی اوپر آتے ہیں ایوان کی اوپر کیا آپ موجودہ پاکستان کے پارلیمنٹ کیا کسی بھی چیف جس کے فیصلے کے خلاف اس طرح سے کوئی بھی کردات پاس کر کہ ان کے فیصلے کو مصطرد کر سکتا ہے یا نہیں تو اس کا آئین اور قانون کے تحت آپ کو جواب دیتا چلوں کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی اس طرح کی معاملات پیش کر کسی بھی چیف جس کے خلاف اس طرح سے کردات پیش کر ان کے فیصلوں کو مصطرد نہیں کر سکتا اس کا واحد ایک آئینی حالہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے جی اپیل کہ آپ ان فیصلوں کی خلاف اپیل دائر کر دیں آپ نظر سانی کا کہہ دیں لیکن نظر کم یہ جو خوابہ نکل کر رہی ہے تو قومی سلامتی والا جو قومی سلامتی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کی خلاف قراردار منظور کر لی گئی برجستان سے رکنے قومی سمبلی خالد مکسی نے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کا فیصلہ مسترد کرنے کی قراردار ایوان میں پیش کی جو اکثریت رہی سے منظور بھی کر لی گئی اچھا جی قراردار میں تین رکنی بینچ کی بجے فل کورٹ میں کیس کی سماد کا مطالبہ کیا گیا چاہیے قراردار جو پیش کی گیس پہ یہ کہ یہاں پر ایشو اٹھایا گیا کہ یہ کیس دوبارہ سے سونا جائے اور اس کیس کے اوپر نو رکنی بینچ بٹھائی جائے فل کورٹ کیونکہ فل کورٹ کے اندر یہ لوگ جو کہتے ہیں ان میں سے تقریب بندے نکالے پھر نو سے گیارہ حجاج بچتے ہیں قراردار میں کہا گئے کہ ایوان سیاسی معاملات میں ہے جہاں عدالتی مداخلت پر اظہار تشویش کرتا ہے حالی اکلیتی فیصلے ملک میں سیاسیت میں استقام پیدا کر رہا ہے وفا کی اکامیوں میں تقسیم کی راہموار کر دی گئی یہ ایوان تین رکنی اکلیتی فیصلے کو مسترد اور وزیراعظم کو پابند کرتا ہے کہ فیصلے پر عمل نہ کیا جائے اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ پارلیمنٹ وزیراعظم کو ہدایہ دے دی کہ یہ پارلیمنٹ وزیراعظم کو پابند کرتا ہے کہ چیف جسس کے احکامات اور ان کے فیصلے کے اوپر عمل نہ کیا جائے ایوان نے بل منظور کرتے ہوئے ایک اپیل کی اور ایک درخواست یہ بھیجی جائے گی سپریم کورٹ پاکستان کے اندر یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور اس کے اوپر فل کورٹ بنایا جائے پھر جا کر جو فیصلہ آئے گا ہم اسے قبول کریں گے اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز سامنے نکلتی ہے کہ جی کرتوت تو بالکل بھی نہیں بدلتے قانون یہاں پر بدل دینا ہے شریف خاندان کی جو ایک سریعت انہوں کہ میں کہوں کہ ایک ہمیشہ اس کی جو عادت رہی ہے وہ آج آپ کو دکھائی دے رہی ہے اچھا یہاں پر ایک سوالیاں نشان اٹھتا ہے کیا موجودہ فیڈل گورنمنٹ یا پارلیمنٹ یا ایوان آپ کو عام الفاظ میں قومی اسمبلی کہوں کہ وہ ایک چیف جسس کے جو اسکتورس کے اوپر یہ جو فیصلہ ہوا کیا اسے مشترد کرنے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہے آئین اور قانون کے تحت پارلیمنٹ کے پاس کیا کسی کے پاس بھی تنی طاقت تحیق کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو اس طرح سے مشترد کریں جس طرح سے ایوان کے اندر اس فیڈل گورنمنٹ نے موجودہ مسلح زدہ شہباز حکومت ایوان کے اندر ایک بل پاس کرا لیا اور خاص طور پر اس وقت جب اس موجودہ حالات کے اندر ون ہنڈرڈ پرسنٹ جو میجورٹی ہے ایمین اس کی وہ بھی خالی ہے اور موجودہ جو اپوزیشن لیڈر وہ بھی ان کا اپتے تو کس صورت جب اس ایوان کو کوئی مانتا ہی نہیں پارلیمنٹ کو کوئی مانتا ہی نہیں پارلیمنٹ کو اس وقت پارلیمنٹ مانا جاتے جب اس کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن ہو جب اپوزیشن ہو کیونکہ اپوزیشن جب لیڈر آف دی اپوزیشن آ جاتی تو پھر وہاں پر یہ مانا جاتا ہے کہ یہ حکومت ہے کوئی اس کے پاس عوامی مینڈٹ ہے آئین لوگوں کے پاس تو عوامی مینڈٹ پی نہیں اب یہاں پر آئین و قانون نکتہ یہ اڑتا ہے کیا یہاں پر چیف جس مرتابندیاز صاحب کو جس طرح سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی جائے اس کے دوسرے چیز اگر برقس کہوں کہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول میں آپ کو نازل کرنا آگے چل کر تھوڑا سے اس قبر میں تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا کیا ایک قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کو اس لئے بولایا جا سکتا ہے کہ وہاں پر آپ لوگوں کو موجودہ فیڈل گورنمنٹ کو چیف جس کے فیصلے سے کوئی انکار ہے کیا اس وجہ سے قومی سلامتی کمیٹی کی اجلاس کو بولایا جا سکتا ہے تو بلکل بھی نہیں قومی سلامتی کمیٹی کی اجلاس کا ان معاملات سے کیا تعلق وہ تو ملکی بقاہ کے لئے ملکی حفاظت کے لئے کام کرتے ہیں اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی اس لئے بولایا جاتا ہے جب پاکستان کے خلاف کوئی سادش ہو رہی ہے جب یہاں پر پاکستان کے وزیراعظم کے خلاف کوئی سادش ہو رہی ہے تو یہاں پر اب یہ جو آئے گا جس کے اندر ہم جنرل سید آسے منیر صاحب ڈی جائی ایس آئی بابو ندیم انجوم اور یہاں پر میں بتایا چلو سارے کے سارے ایجنسیز کے لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے اور دو ایجنٹوں کے اوپر بات کی جائے گی ایک تو خیبر پختونخواہ کے الیکشن اور ایک پنجاب کی الیکشن اب یہاں پر ایک معصومانہ سا سوال اٹھتا ہے کیا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے سامنے کیا یہ سیاسی منظر نظریات اور یہ سیاسی چیزیں رکھنا کیا واقعتاً ٹھیک ثابت ہو گئے یا نہیں یا واقعتاً ایک جمہوری نظام کے اندر ایک جمہوریت پسند پاکستان جسے کہا جاتے کہ یہ جمہوری ملک ہے یہاں پر جمہوریت کی بقاہ ہمیشہ سے دکھائی دیتے تو مجھے تو یہاں پر کوئی بھی جمہوریت کی بقاہ نہیں دکھائی دیتی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر انہیں خود یہ دعویٰ دینا کہ آپ آئیں اور پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر مداخلت کرے سرعام اوفیشلی طور پر یہ خبریں نکل کر آ رہی ہے جی سیاسی یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آئے گا اس کے سامنے ہم خیبر پختونخہ اور پنجاب کی لیکشن کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں ہم یہ معاملہ رکھیں گے اور چیف جس نے جو فیصلہ کیا یہ معاملہ رکھیں گے تو آپ لوگ رکھی نہیں سکتے آئین و قانون کے تحت قومی سلامتی کمیٹی کا ان معاملات پر کیا کوئی ان کا کام ہی نہیں ہے وہ کیا فیصلہ کریں گے اس پر وہ کیا یہ کہیں گے کہ چیف جس مرد بندیال کے س خلاف آپ لوگ بلکل کھل کر میدان کے اندر نکل کر رہے ہیں اچھا ظاہری طور پر میں بتا چلوں شہباز شریف کے حوالے سے بھی ایک خبہ نکل کر آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب بلی کا بکرہ بننے کے لئے تیار ہو گئے میں نے آپ کو پیچھری ویڈیوز کے اندر بتایا کہ مہترمہ مریم نواز نواز شریف صاحب کا یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ چیف جس مرد بندیال صاحب کے خلاف اور تین رکنی جو بینجتا جسٹس مونی بختر اور جسٹس اجاز صلی اللہ علیہ وسلم تینوں ججز کے خلاف ریفرنش دائر کیا جائے یہاں پر شہباز شریف صاحب کو اعتماد میں لے لیا گیا اور شہباز شریف صاحب بلی کا بکرہ بننے کے لئے تیار ہو گیا اگر میری ناہلی بھی ہوتی ہے تو مجھے قبول ہے تو پھر سے شہباز شریف صاحب دیں نواز شریف کے آگے اپنے بڑے بھائی کے آگے سر جھکا دیا اور اپنے بھتی جی کے آگے بھی سر جھکا دیا یہاں پر اب یہ دیکھنے والی معاملات ہیں جس طرح رانہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب دے کال کی سٹیٹمنٹ کے اندر ایک چیز کہی تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر جس طرح سے بل ہم پاس کرائیں گے اگر پارلیمنٹ ہمیں اجازت دے گا تو ہم فنڈز دیں گے ادرواز ہم کوئی بھی الیکشن کمیشن کو فرڈ نہیں دینے والے اگر ان معاملات کو پر چیف جسٹس کو پورے کے پورے پارلیمنٹ کو ناہل کرنا ہے تو پھر کردے دیکھا جائے گا آپ یہ دیکھیں کیا پوری کے پوری پارلیمنٹ ناہل ہونے جاری ہے جن جن لو لوگوں نے اس بل کے اوپر دستخط کی ہے تقریباً تریپن سے چبل لوگوں کے دستخط یہاں پر ان لوگوں کی منظوری سامنے آ رہی ہے بشمول یہاں پر پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے اور کیا شہباز شریف صاحب بھی ناہل ہو سکتے یہ تو اب یہ میں قبل از وقت ہوں گے ان معاملات کو پر گفتگو کرنا یہاں پر ایک اور پوائنٹ نکلتا ہے کیا اس معاملات کے اندر ماشاء اللہ لگ سکتے ہیں ہماری نظر کے اندر تو ماشاء اللہ لگ ہوئے کیا انٹرنیش ماشاء اللہ بلکل بھی نہیں لگ سکتا خاص طور پر اس وقت جب پاکستان کا قومی خزانہ بلکل خالی پڑا ہوئے ماشاء اللہ لگنے کے اس وقت چانس سے پاکستان کی جو میشت تھی وہ بلکل سٹیبل ہوتی اور پاکستان کی قومی خزانی کے اندر کافی زیادہ فنڈز موجود ہوتے کیونکہ جب یہاں پر ماشاء اللہ لگ جاتا ہے آئین القانون کو رون دیا جاتا ہے پھر کوئی بھی ملک آپ کے ساتھ میشت اور کوئی بھی ملک آپ کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا خاص طور تو اس طر کہ ملک کے ساتھ جہاں پر ایک آرمی قابض ہو جائے پاکستان کی سیاست کے اوپر اگر یہاں پر پاکستان کے قومی خزانے کے اندر فنڈز موجود ہوتے پاکستان کی میشت سٹیبل ہوتی تو آج ماشاء اللہ لگ چکا ہوتا لیکن اس لئے ماشاء اللہ نہیں لگ رہا اس لئے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس موجود حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ابھی تک کنٹرول اپنے ہاتھ میں مکمل طور پر اس لئے نہیں لے رہی کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر ہم نے یہ معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے تو کل پھر یہ جو ہمارے دوست مولک مدد کر رہے ہیں سعودی عرب ہو گیا دبائی ہو گیا اور یہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے کرزہ مل رہا ہے تو یہ بلکل معاملات رک جائیں گے پھر یہاں پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے یہ تو ملک بلکل بھی نہیں چلنے والا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آپ ایک مزدور کو کہہ دیں یا یہ مکان آپ نے بنانا ہے یہ کام جب ان کا ہے ہی نہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں اس لئے ایک تیس تو مجھے یہ بھی سامنے دک کھائی دیرے کہ جس طرح سے آئی ایم ایف والے معاملات کو پر زور دیا جائے رہے ہیں پھر یہ بھی چیزیں نکل کر آ رہے ہیں جب آئی ایم ایف کرزے کی قسط موجودہ پاکستان کو دے دے گا پھر مارشلہ کی خطرات اور زیادہ بڑھ جائیں گی کیونکہ پاکستان کی معیشت سٹیبلیٹی کی طرف جائے گی پاکستان کی قومی خزانے کے اندر فنڈز آ جائیں گے پھر ایک دو سال تین سالین معاملات کو آگے دھکیلا جا سکتے ہیں مارشلہ کی سچویشن پیدا کی جا سکتی ہے لیکن فیلال اس وقت کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کسی بھی بندے کا یہاں پر کوئی بھی اگر میں کہوں کہ قانون دان اور آئینی نظر رکھنے والا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر مارشلہ لگے گا کیونکہ پاکستان کا قومی خزانہ خالی ہے معیشت سٹیبل نہیں ہے آئی ایم ایف بالکل نظریں چورا رہے ہیں وہ بھگا رہے ہیں مجودہ فیڈل گورنمنٹ کو شہباز گورنمنٹ کا کہوں کہ ان کو پیانوں کے اندر گرنے پر م معاملات ہے کل کے دن کے اوپر ایک اہم نظر ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر کیا معاملات ہے ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے کیا یہ جو قرآدات پیش کی گئی آئین اور قانون کی نظر بھی اس کی کوئی اہمیت ہے اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں ردی برابر بھی اہمیت نہیں ہے میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں یہ جو شباز شف صاحب دیں اقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئی نہیں کام اقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر جو بل پاس کرا لیا اس کی قانون کے اندر آئین کے اندر کوئی بھی اہمیت تھی نظر کے سارے معاملات پر آپ کی کیا رہا ہے پھر رائے سے مجھے کمیٹس کے اندر زرگاہ کریں تب تک لیا جی شکریہ